بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جنہائت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں زہرش اوراں دیکھ رہے ہیں زہرش فورٹ سیکریٹس اگر آپ لوگ کچھ نیا اور ڈیفرنٹ طریقے کا بنانا چاہتے ہیں تو اس ریسپی کو لازمی بنائیے گا بہت کم پیسوں میں بڑی شاندار سی ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے تو چلیے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوں گے خیرے خیرے جہاں ہماری آج کی ریسپی کا بہت امپورٹنٹ انگریڈینس ہے یہ سکن کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور جو ہماری باڈی میں پانی کی کمی ہوتی ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے یہاں پہ میں نے دو عدد خیرے لیا اور اس کو کر لیا قدو کش یہ دیکھیں میں نے موٹا موٹا کر کے اس کو قدو کش کیا اور یہ جو پانی ہے اس کا میں نے نکال لیا پانی سکن کے لئے بہت اچھا ہے جب ہم سکن پر لگائیں گے تو گلو گلو کرے گی ہماری سکن اب نیکس سلتے ہیں یہاں پہ میں لوں گی ٹیماتر ایک ادد اور اس کو پر سے چھلکا اتار لوں گی اس طرح کر کے کٹنگ کروں گی بلکل باریک باریک کر کے ہم نے اس کو کٹنگ کرنائے چاہ سے پانچ میں اس کو درمیان سے کٹ کر لوں گی اور پھر اس کی کٹنگ کروں گی تاکہ بلکل باریک چاپ ہوں رائتہ بنا رہے ہیں تو سلات دائپ بنائیں گے اس کو ساری جو چیزیں کٹنگ کریں گے وہ سلات دائپی کٹنگ کریں گے تاکہ موہ میں جائے تو عجیب سا فیلنا ہو یہ دیکھیں میں نے کٹنگ کر لیے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اب یہاں پہ میں کروں گی ہری میچے وہ بھی باریک باریک کر کے کٹ کر لوں گی زیادہ ہری میچے ایڈ نہیں کرنی ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ کرنا ہے بلک پیپر کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح کر کے میں نے اس کو بلکل باریک باریک چکے چاپ کر لینا ہے چار سے پانچ دن میں نے لیا ہے میرچیں اور اس اس پی کو ایک سپیشل ٹچ دینے کے لیے یہاں پہ میں پودینے کا یوز کروں گی اس کو بھی باریک باریک کر کے چاپ کر لوں گی ہو گیا اب یہاں پہ میں نے دہی لیا ہے جو گھر میں بنی ہوئی تھی بہت ہی اچھی طریقے سے دہی بنی ہے گاڑی گاڑی تو اس کو میں ایک پیالی دہی کی ایڈ کروں گی بول میں اب یہاں پہ میں کروں گی گھمکڑ سنگھ کا یوز اور دہی کو اچھے طریقے سے پھینٹ لوں گی تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلی نار ہے یہ دیکھیں دہی ہماری ہو چکی ہے سیٹ اب یہاں پہ میں لوں گی ایک ادت لیمون اور اس کو جو چھلکہ ہے اوپر اس کو ہی گریڈ کروں گی یہ دیکھیں اس طرح کر کے چھلکے کو ہی میں نے کر لینا ہے گریڈ لیمون کا چھلکہ ہوتا ہے وہ سکن کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے آپ اس کا استعمال کرتے رہ کریں کسی بھی رائطے میں آپ اسے گریڈ کر کے ڈال سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ دیکھے کیا ہے اس کو یہ ہو چکا ہے اب میں اس میں جو کٹنگ کر کے چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ ساری آئٹ کروں گی اب میں نے پہلے اس کو مچھے سے مکس کیا اور جو میں نے رکھے ہوئے تکھیریں گریڈ کر کے وہ بھی اس میں آئٹ کر دیے اب اس میں ٹیمارٹر جائیں گے یہ بھی آئٹ کر دیے مکس کروں گی اور یہاں پہ میں ہری میچے جو کٹنگ کی تھی وہ بھی آئٹ کر دوں گی پہدینہ کٹنگ کر کے رکھا ہو تو وہ بھی آئٹ کر دیا یہاں پہ اب میں کالی میچ وہ میں نے پیس لی تھی وہ بھی آئٹ کر دوں گی ہری میچے میں نے کم ڈھالی ہیں اس لئے کالی میچ کا تھوڑا زیادہ یوز کروں گی حسب زائقہ یہاں پہ نمک آئٹ کر دوں گی اسی دوران اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ آنے والے ویڈیوز آپ کو بیلہ تخیر ملتی رہیں یہاں پہ میں نے جو لیمون اوپر سے گیٹ کیا تھا جو بچ کیا تھا لیمون وہ جو اندر والا حصہ تھا اس کو میں نے چوڑ دوں گی اس میں اس سے بہت اچھا سا کھٹا کھٹا سا فلیور آئے گا ایک ہی لیمون تھا اس کو ہی میں نے کر لیا یہ دیکھیں اس کا رس نکال لیا اچھے طریقے سے اب ان چیزوں کو مکس کروں گی یک جان کر لوں گی اچھے طریقے سے مکس کر کے اور یہاں پہ اب میں نے آلیو آئیل دیا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی زیادہ آلیو آئیل یوز نہیں کرنا ہے بلکل تھوڑا سا یوز کرنا ہے تقریباً دو سے تین چمچ کے قریب یہ دیکھیں ریڈی ہو چکا ہے کتنا اچھا گاڑا سا یہ بن چکا ہے رائطہ ہمارا بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے میں نے بنایا ہے جی تو ویورز بہت ہی مزیدار سے آج کی ہماری ریسپی تیار ہو چکی ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں اور کومنٹ باکس میں پیارا سا خوبصورت سا کومنٹ کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ